رائیپور کی بے مثال اچھا بین سماج اور لوگوں کے لیے ایک پریڑنا بن گئی ہے مثال ہے 65 برس کی اچھا بین گریب بچوں کو پڑھانے اور ان کے جیون کو سوارنے کے لیے پوری طرح سمرپت ہے انہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی کا 70 فیصدی حصہ گریب بچوں کی پڑھائی کے لیے دانت کر دیا یہ ہے رائیپور کی اچھا بین چوہان پیشے سے ٹیچر ہے عمر 65 سال کی ہو چکی ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اچھا بین بچوں کو پڑھانے کے پھونڈ کام سے ریٹائر نہیں ہوئی ہے اچھا بین آج بھی روجانہ سکول جاتی ہے کیونکہ اچھا بین کی ایک ہی اچھا ہے اور وہ ہے بچوں کو پڑھانا انہیں شکشت کرنا میرے اپنا سارا جیون ان بچوں کو جو شکشا کے یعنی پیسے کے ابحاؤں میں پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا ان کے ماتا پیتا ان کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں یا بیٹیاں ہے تو دوسرے کے گھر چلیا ان کو پڑھنے کی اچھا ہے لیکن بیٹیاں آئے کر کے تو ان کا سکولرشپ ہو گئے رہے میں دیکھ پڑھاتا ہوں اچھا بین رائپور کے دیویندر نگر میں گزراتی سنسٹھا کے اس سکول میں ٹھیچر ہیں اچھا نے اس سکول اور بچوں کو ہی اپنا پریوار مان لیا ہے ان کی اچھا ہے کہ ان گریب بچوں کو سکولرشپ دے سکے جو پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اچھا بین جس سکول میں پڑھاتی ہیں وہاں بہت سے گریب بچے کم فیس میں پڑھائی کرتے ہیں اسی لیے انہوں نے اپنے زندگی بھر کی جمع پوجی سے تین لاکھ روپے سکول کی بیلڈنگ بنانے کے لیے دے دیئے دھائی لاکھ روپے بچوں کے لیے آڈیٹوریم بنانے کے لیے دیئے درجنوں اسکولی بچوں کو انہوں نے سکولرشپ دیا اور ہر مہینے اپنی سیلری کا کریب 65 فیسدی حصہ اچھا بین ایسے ہی گریب بچوں کی مدد کرنے میں باٹ دیتی ہیں اگر آج میں اس پیسے کو ریفن کرتی ہوں تو آنے والے میرے بھائی بین جیسے کوئی بھی بچے ہوگا اس کو سنسطہ سے سہیتہ لینے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ تو آپ ایسا ہے کہ ابھی کم ہے یا جو کچھ بھی ہے سنسطہ کے پاس کہ یہ اور ایک پرنہ بھی ہے کہ جو بچے پیسے لیتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کے پاس آیا کا شروع ہو جاتا ہے تو میں اسے یہ اپیل کروں گی کہ وہ ریفن کرے اپنے یوگیتہ کے انساء دھیرے دھیرے کر کے کرے تاکہ ان پیسوں سے آگے ہم اور بھی بچے پڑ سکے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے اس جنون کو پورا سکول بھی سلام کرتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے والے ٹیچر ان سے پرنہ لیتے ہیں وہ پورے سکول کے لیے ایک آدرش ٹیچر ہے بہت ہی پرنہ ملی ہم لوگ کو کہ ایشہ بہت کامی کر پاتے ہیں سب جبکہ ان کے بھی گھر میں بہت جمہداریاں ہیں ان کے بہنوں وغیرے ہیں بڑا پریوار ہے بہنوں کا اس میں بھی برابر کرتے رہتی ہے اپنی بہن کی سیوہ بھی بہت کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سیوہ نیوریت ہونے کے بعد بھی اسکول آنے کا موہ نہیں تیاک پائی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر اچھا کے بھیتر یہ نیک اچھا آئی تیسے کیوں وہ ان بچوں کے اچھاؤں کو پورا کرنے میں چھوٹ گئی ہیں دراصل اچھا نے اپنے جیون کی تمام اچھاؤں کی قربانی ہی دی ہے اچھا کی ماں نے سات بچوں کو جنگ دیا تھا جن میں دو بیٹے تھے بعد میں دونوں بیٹوں کی موت ہو گئی پانچ بہنوں میں اچھا سب سے چھوٹی ہیں اچھا کے جنگ سے شاید ان کے ماں پتا خوش نہیں تھے اور پیدا ہونے کے بعد انہیں سبھی نے خوشا تھا اچھا کے دماغ میں یہ بات اثر کر گئی اچھا نے یہ سالوں پہلے ہی ٹھان لیا تھا کہ وہ شادی نہیں کریں گی اور جیون پھر اپنے ماں باپ کی سیوہ کرتی رہیں گی آخرگار اچھا نے یہی کیا دل کو کھول کے کہہ دیا کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی ہوں میں آپ دونوں کی اور بڑی بہن کی سیوہ کرنا چاہتی ہوں اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں جو کچھ بھی ملا اس کا بھی قریب 70% دی دان کر دیا اور اب وہ اپنی پوری سمپتی کو ہی دان کرنے کام من بنا چکی ہے پچھا رائپور میں اپنی بڑی بہن مدو کے ساتھ رہتی ہیں اچھا کے ساتھ ساتھ بڑی بہن مدو نے بھی قربانیا دی ہے مدو نے بھی شادی نہیں کی